یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کسی بھی ٹاپک پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ٹولرنس لیول نہیں ہے اگلے کے اپنین کے ایکسپننس نہیں ہے غصے میں آ جاتے ہیں یوت کی بھی بات ہو رہی ہے پوری بلکہ قوم کا یہ اگر ہم دیکھیں ایک بارڈر اسپیکٹ میں تو اس کی کیا وجہ ہے جو ہے نا امیٹیشن ہے یہ یوتھ is an indicator cause ہم لوگ خود ہیں جو یوتھ ہے وہ جب گھر پہ ہر وقت آپ ٹاک شوز اور ڈیبیٹس of those people who are not even qualified نا اہل قسم کے لوگ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہیں ان کو ہم نے لیڈرشپ کے روز میں رکھے ٹی وی پہ بٹھایا ہے نہ صرف سیاستندان نہیں صرف یہ جو ٹی وی کے بھی جو جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی کوئی بات کرنے کی تمیز نہیں تو اس طرح کی ایٹمسفیر سے ایمیٹیشن شروع ہو جاتی ہے ہمارا جو chemical سیرٹونن کا وہ کرتا ہی mimicry ہے جب آپ دیکھتا ہے کہ ہر وقت کوئی بندہ celebrate کیا جا رہا ہے تو وہ اسی کو mimic کرتا ہے پھر تو یہ ایک لیڈرشپ کی جو especially political realm ہے اس کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کون کے اخلاقی فیبرک کو کس طریقے سے وہ بن رہا ہے تو وہ تو انہوں نے توائی کیا ہے ایک وندہ آتے دوسرے کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کس لیول کا ظلیل آدمی اور دوسرا پہلے والے کو ظلیل ثابت کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایسے ہی ہوگا پھر ہمارے religious realms کے اندر پرداشت کا مادہ نہیں رہا تو وہ پھر انہوں نے بھی یہی کیا ہے دنیا کا سب سے زیادہ حلم سکھانے والی کتاب تھی قرآن اس کے debaters جب آپ اس میں اس طریقے سے بات کریں آپ کبھی دیکھیں یوٹیوب پہ مناظرے کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے تو پاس گولیاں نہیں چلتی باقی سب کچھ تو چل رہا ہوتا ہے گالیاں تو چلتی ہیں گولیاں نہیں بھی چلتی تو اور کئی دیکھا تو گولیاں بھی چلتی ہوں گی وہ اس کی ویڈیو نہیں آتی اور گولیاں نہیں بھی چلتی تو بعد میں چلی جاتی ہیں کہیں بعد میں مار دے جاتا ہے بندے کو سو جب اس طرح کے ایڈلٹس ہوں گے تو اسی طرح کے یوتھ ہوں گا سو بچوں کو جن لوگوں کو ہلکا سا بھی شعور ہے اس بارے میں بچوں کو اپنے اپوزنگ پرسپیکٹیوز کو ڈھونڈنے کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے اس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ ہے اس کے علاوہ جو دوسرا نظریہ جو اس کو اپوز کرتا ہے اس تک ایک انسانی دماغ کیسے پہنچ جاتا ہے یہ تو ایک سورس آف ایکسائٹمنٹ اور خوشی کا انصر ہونا چاہیے کہ میں سیکھنا میں نے اگر سیکھنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں اس کو لرنرز ایٹیٹیوٹ کہتے ہیں یہ ماں باپ ڈیویلپ کرتے ہیں لرنرز ایٹیٹیوٹ ہی ہوتا ہے کہ بے شک نبے سال کا ایک بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے in the last years of his life he still gets so excited کہ کوئی نیا پرسپیکٹیو مل گیا مجھے کسی اور طریقے سے سوچ کے اس نے مجھے بتا دیا کہ میں اور بھی سیکھ سکتا ہوں سو ایک لرنرز ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو ماں باپ نے بچوں کے اندر ڈالنا ہوتا ہے یہ ہمارا کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے بچوں کو سٹورنٹ بنانا ہے انبیاء کے علاوہ دنیا کے ساری کے ساری قوم سٹورنٹس ہیں جتنی مرضی عمر ہے جتنی مرضی تجربہ ہے جتنی مرضی کتابیں عالم بن گئے ہیں اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سٹورنٹ ہیں اور نبی اللہ کا سٹورنٹ ہوتا ہے ڈریکلی اور ہم سب کے سب لوگ ایک سپیسیفک لرنرز سفیر کے اندر رہتے ہیں ساری قوم سٹورنٹس جس بندے نے سمجھ لیا کہ اس تک علم پورا آگیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وعید اس کو سنائی کیونکہ وہ قبر ہوتا ہے وہ متقبر ہو گیا کہ مجھے سب کچھ پچھل گئے سو یہ بہت ضروری ہے یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ یہ قبر یا ایروگنس ہے یہ مت ڈالیں یہ ایروگنسی ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر آپس میں پرداش ختم ہو جاتی ہے کہ میرے پرسپیکٹیو کے علاوہ دوسرے پرسپیکٹیو کو میں نے سننا ہی نہیں اخلاقیات کا پہلا اصول ہوتا ہے کہ کوئی بھی گفتگو اس گمان سے خالی نہ ہو کہ اگلا بندہ صحیح اور میں غلط ہوں جقیناً آپ کے پاس کیس ہے لوجیک ہے پروو کریں مگر یہ گمان آپ کے اندر ہر وقت رہے یہ آپ کی ہمیلیٹی کا تقاضی ہے انسان ہونے کا تقاضی ہے کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور اگلا بندہ جتنا مرضی کمزور ہے جتنا مرضی انپڑ ہے جتنا مرضی آپ نے پچھاڑ دیا اب اس کو کیا پتا وہ صحیح ہو ہر وقت یہ والا جو بل بینہ یون رہنا چاہیے یہ خانہ خالی رہنا چاہیے دماغ کا کہ اس کے اندر کہیں خود پسندی نارسسزم یا کانفرمیشن بائیس کہتے ہیں سائیکالوجی میں اس لیول کی کانفرمیشن بائیس نہ ہو کہ اپنے نظریہ کے خلاف کسی بھی بات کو میں یہ سمجھوں کہ یہ ابو جہل نے سارے کے سارے سو اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اور صرف ماں باپ اپنے عمل کے تھروں اس اسادسہ اپنے عمل کے تھروں ٹریننگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو سیکالوجی میں امیٹیشن اور میمکری کہتے ہیں وہ میمکری ہی کا ثبوت ہے کہ جو اور میمکری کس کی کی جاتی ہے میمکری اس کی کی جاتی ہے جس کو ہم اپنا آلفا سمجھتے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بندے کو میمک کرتے ہیں آپ اس کو غلط نہیں سمجھ سکتے اس کو امیٹیٹ کرتے ہوئے آپ پھر بندوق نکال لیتے ہیں بات کرتے ہوگے تو یہ ہے ایروگنس ورنہ یہ ایروگنس نہ ہوتی اگر میں دو الگ الگ بندوں کو سنتا ہوں فور ایزیمپل میں ایک پیلسٹائن فلسطین اسرائیل کے کیس کے اوپر نوم چانکسکی کو کی ڈیویٹ سن رہا ہوں یا فن کلسٹین کی سن رہا ہوں سو مجھے پسند بہت ہیں لوگ مگر جیسے ہی میں اس کا اپوزنگ نظریہ دکھتا ہوں تو اگر میں اس سمجھتا ہوں کہ نہیں اگلا بندہ جاہل ہے کیونکہ اس نے چانکسی کو غلط کہہ دیئے تو میں ایک ایروگنٹ ہو رہا ہوں یا پھر میں اپنی ڈیبیٹ کرتے ہیں وقت چانکسی کا آرگومنٹ یوز کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اگلے بندہ بلکل جاہل ہے تو میں ایروگنٹ ہوں بیکوز میں نے اس کو کل علم سمجھ کے اس کی بات کو کل علم سمجھ کے اپنے اندر سمایا وقت کسی بھی علم کا آپ کو ہی کسی بھی ٹیچر کا کسی بھی بزرگ کا آپ نظریہ آگے لے کے جائیں جب تک آیت یا حدیث نہیں ہے تب تک آپ کے پاس جرت کیسے آ رہی ہے اور اگر حدیث بھی ہے تو اس کی تطبیق کیا ہے اس کا کس طریقے سے استعمال کیا ہے صحابہ اکرام نے اور اگر وہ اس وقت کیا ہے تو ابھی کے موقع پر صحابی نے کیسے استعمال کرنا تھا اگر یہی بات ہے کہ دوسرا بندہ اگر ایک ہی جو ہے نا وہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دنیا میں تو پھر صرف ایک یا ایک گروپ ٹھیک ہے باقی سارے کے سارے جھنمیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اصل میں اگر ہم نے اس فلسفے کو نہ پوچیتا ایکسپٹ کیا کہ ہر انسان کے اندر غلطی کی جائش ہوتی ہے اور یہی خوبصورتی ہے انسان کی ترقی اور تجدید کی اپنے اپنے نظریات کو اپنے عمر کے ساتھ تجربے کے ساتھ لوگوں سے بات کرنے کے ساتھ بڑھا اور بہتر کر رہا اور نکھار رہا ہوتا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں ایزا فادر میں بھی غلط ہو سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہی سیکھ رہا ہوں جب وہ اپنے باپ کو والے ایٹیچوٹ میں دیکھے گا کیونکہ باپ پھر بیٹے کا اور ماں باپ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے ہیروز ہوتے ہیں وہ ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں اس امیٹیشن کو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر ایک خاص فیکچر بائی ڈیزائن ڈالنا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اپنے اندر پلتی کی گنجائش کو ہمیشہ زندہ رکھنا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ ظلیل ہوئے جنہوں نے اپنے اندر یہ کبر لائیا اور ایک ان سے بہتر آرگیومنٹ کرنے والے بندے نے اس کو اس جگہ پر آکے پچھاڑ آئے پر کسی کو مو دکھانے قابل نہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر کبر تھا اور وہی لوگ جو کہ غلط ثابت ہوئے ہیں اگر وہ ہمیلیٹی کے راستے سے گئے ہیں اور ہمیشہ سے یہ گمان رکھتے گئے ہیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں وہ زیادہ بوری طریقے جیسے بھی پچھاڑ جائیں تو باعزت ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی وہ علی کیور کا اور وہ علی ریا کا اور وہ علی ایراغینس کا مظاہرہ کیا ہی نہیں تھا وہاں ہمارے پر آرگیومنٹ وہاں ہمارے پر آرگیومنٹ کہ کیا خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے ہاں پہ میں بالکل غلط ثابت ہوں میں یہیں پہ رجوع کرتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایٹیٹیوٹ سال ہا سال کی پریکٹس سے بنتا ہے یہ ایک ہی سیکنڈ میں ایک بات کرنے سے نہیں ٹھیک ہو جائے گا آپ کے بچوں میں آپ نے یہاں پہلے پر آرگیومنٹ اور آپ نے اس ایٹریبیوٹ کو ہون کرنے کے لئے کئی کئی دفعہ بچوں کو مانٹر کریں گے کس موقع کے اوپر وہ وہ ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے ایک بات پوری طرح پتہ چل گئی ہے اس کو پوری طریقے سے کانفیڈنس دیں کانفیڈنس نہیں شاکٹر کرنا مگر کس بات کس طریقے سے کانفیڈنس دیں گے کہ تُو سیکھنے والا اگر ہے تو بی دو مورس کانفیڈنس پرسن کہ آئی ایم دو سٹورنٹ آئی ایم دو سٹورنٹ بڑا عالم کونہ دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی بندہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے سو ہم لوگوں نے بس وہ بس میں ایسا ہوں میں لیفٹسٹ ہوں میں رائٹسٹ ہوں میں دیوبندی ہوں میں شیعہ ہوں میں بریلوی ہوں بس سادہ کا سادہ کل علم کے طور پر نیچے دے رہے ہیں میں فیزکس پڑھ لیا ہے تو میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہو گیا ہوں میں نے بیولوجی پڑھ لیا تو میں دنیا کے تمام طرح کوئیسٹن کے آنسر نہیں کال سکتا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے ہمارے بات there are so many things that we should understand that no human being was given all of the knowledge of all of the universe اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہے کہ بس جتنا relevant ہیں وہ آپ کو اتنا دے رہا ہوں کل علم صرف اللہ اور جتنی relevant knowledge تھی وہ صرف انبیاء کو ملی بس اس کے بعد تھا ہر بندہ صرف و صرف ایک خالی پیالہ لے کے پھر رہا ہے کہ مجھے علم ڈال دیا جائے so جب بھی ڈیبیٹ میں جائیں those empty buckets should be you know the backpacks of your of your children they should be going in with a smile کہ پتہ نہیں کونسا کونیا argument مل جائے گا مجھے آج میں کل سے بہتر ہو جاؤں گا آج مگر ہم وہ دوپامین ایڈکشن دے دی بھی ہے کہ میں آپ کل سے آج تب بہتر ہو گئے جب کسی کو تم زبا کر کے آگے کسی کو پچھاڑ کے آگے یہ کس قسم کا فلسفہ ہے یہ تو انسانیت کی خلاف فلسفہ ہے so proper home work کے ساتھ بچوں کے اندر یہ proper اس چیز کو بقاعدہ سزا کے طور پر ٹریٹ کریں جب بچہ اس طرح کی حرکت کریں اور اس بچے کو پوری طرح موٹیویٹ کریں کہ جب بچہ سیکھنی والی اٹیچیوڈ میں آئے اور کہے کہ ہاں یہاں پہ تمہیں غلط ہو یہ دیکھیں so this is how how we actually میری ایک جو استانی تھی بچپن میں وہ مجھے کہتی تھی یہاں پہ میں وہ بات ضرور بتاؤں اور میں بھی ایروجنٹ کیسے ہوں گا یہ بچہ تھا تب ہی کہتی ہوں گی she used to say کہ ساحل my son no never in your life can you possibly assume that you have gotten all of it anyone anyone that you will ever meet کوئی بھی بندہ جب بھی تمہیں کوئی بھی انسان کبھی بھی لائف میں ملے گا اس کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پتا ہوگی جو تم میں نہیں پتا anyone that you will ever meet will know something something that you don't so یہ مجھ سوچ لے نہ کبھی بھی کہ تم دنیا میں بس ہر بندے تو ملو گے تو بس اس کی لائف بنا دیا کرو گے ہر بندہ ہر بندے کے ساتھ کسی نہ کسی angle کے اوپر teacher student کی relationship میں ہوتا ہے میرے اپنے سمام students بھی میرے ساتھ teacher میرے teachers کے طور پر مجھے ملتے ہیں because کل وہ بچوں کی ہم critical thinking class قرار سے گیانہ سال کے بچے نے ایسا angle دیا اور iron's belt کا ہم وہ pyramids کی ڈسکشن کرتے ہیں گیانہ سال کی بچے نے کہ میں نے بڑے بڑے scholars کو انگل نہیں بولتے دیکھا آنکھیں چمک اٹھے میری کہ گیانہ سال کا بچہ کتنے سال کی اس کی research ہو کی اس کے بعد اگر وہ pyramids کو اس angle سے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے پورٹلز کھولے میں انسانوں کے دماغ میں کہاں سے کون سی بات اور سوچ بن کے چلیا تھی اگر آپ پتہ چلے جائے کہ سوچ سوچ کا algorithm بن سکتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے problems وہ solve کر سکتا ہے جائے وہ جتنا مردی جائے لئے کیوں نہ ہو سوچ کے algoritmes جو ہیں وہ بلین اور ٹریلین کے فیکٹر سے ایک سوچ بنتی ہے وہ سوچ بنتی ہے وہ سوچ کسی بندے کے لئے مشلح ہوں سکتی ہے میں ہوں سکتی ہے وہ اور مجھے سکتی ہے وہ سکتی ہے تو دنیا میں کوئی بندہ کو کچھ نہیں سکھا رہا اور آپ سکھنے کا عمل ختم ہوگے ہوں again علی بی نبی طالب کی میں آپ کو کو بتاؤ ہوں کہ he کہ جب ایسی طرح ہون نے ایسی طرح اس مکمل لیکن، ایسی طرح میں فیضہ دو کہ ایسا تکرمی ہے اصل میں سیکھنا پڑھانا ہے۔ اگر fille کو سکھانا ہی سب سے بڑا سکھانا ہیں کہ جب آپ سکھانے جاتے ہیں تب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انسانی دماغ کا مطلب لیتا ہے اور دوسرے انگل سے آپ کو جب اس کا ریپلائی اور رسپانس کرتا ہے آپ کو پچھلتا ہے کہ نظریات کی جو دنیا ہے وہ کتنی بڑی کائنات ہے اگر اسی لیویل کے اوپر یہ تکلیف ہم سامنا کر رہے ہیں اس لیے اور سب سے بڑا نقصان کیا جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک قوم میں برداشت کا مادہ ختم اور غصے کا اظہار زیادہ ہو جائے تو کام کی بات جس کو آتی ہے وہ بھی روک دیتا ہے کہ یہاں پہ بات کروں گا تو غالی گروش شروع ہو جائے گا یا لوگ برا ماننے کے یا اناد یا اکینہ آجائے کے دلوں میں وہ بھی بات نہیں کرتے اور علم وہاں پہ رک جاتا ہے پہ پوری قوم کا علم رک جاتا ہے جب جہلا غصے کا اظہار کریں تو علماء علم کا اظہار نہیں کر سکتے پہ so this is how how big of a problem this has become and this is why we should prepare open minded students rather than scholars who think that they know everything so wonder what what it what what موسیقی